اسلام علیکم ایوی ون کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہوم ایٹ کولفی کی نصبی جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بازار سے یہ بہت زیادہ بہت بہت زیادہ اچھی اور مزے کی بنتی ہے سو آپ نے اسے ٹرائے ضرور کرنا ہے اور ایک خاص سیکرٹ ٹپ ایک خاص انگریڈنس میں آپ کو بتاؤں گی جو کیس میں ہم ڈالیں گے سو ویڈیو کو لاس تک ضرور آپ نے دیکھنا ہے سو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کرتے ہیں آپ نے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک لیٹر جو ہے وہ ملک لیا ہے یہاں پر میں نے فل کریم ملک استعمال کیا ہے یعنی جو فل فیٹ ملک ہوتا ہے وہ ہی آپ نے لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کی جو کلفی ہے نا وہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزیدار بنے گی تو یہاں پر آپ نے دودھ کو اتنا پکا لینا ہے کہ یہ ہاف لیٹر ہو جائے اور سائٹ پر یہ جو ملائی وغیرہ سائٹ پر اس کے دیکھچے کے لگ جاتی ہے اسے بھی آپ نے اچھی طرح چمچ سے ہلا کے دودھ میں شامل کرتے ہو جانا ہے سو آپ نے ایک بات ہے خیار رکھنا ہے کہ جب آپ دودھ کو یعنی ہم نے گاڑا کرنا ہے تو اس چمچہ جو ہے آپ نے چلاتے رہنا ہے چمچے کو آپ نے یعنی کی دودھ رکھ کے آپ بھول جائے اور اس سے کیا ہوگا کہ کلفی کا جو ہے وہ ذائقہ جو ہے وہ بہت خراب ہو جائے گا اور یہ دیکھیں دودھ ہمارا ہاف لیٹر رہ گیا ہے ایک کلو دودھ تھا اس کو ہم نے اتنا پکایا ہے کہ یہ ہاف لیٹر ہو گیا ہے اب آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے ہاف کپ کے برابر کھویا کھویا مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ کھویا اچھی طرح دودھ کے اندر ڈیزولف ہو جائے اب ہم اس میں دالیں گے ہاف کپ کے برابر ہی چینی اور چینی دالنے کے بعد ہم نے اسے دوبارہ مکس کرنا ہے اب آج جاتے ہیں اپنے خاص انگیوڈرن کی طرف یہاں پہ میں نے ہاف کپ کے برابر کھویا ہے یہ آپ چاہیں جو دودھ کے اوپر ملائی ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں شامل کر دی ہے میں نے ایک سلائس بریٹ کے ہم اسے اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو ہم نے کریم اور بریٹ کا مکس کر کے ریڈی کیا ہوا ہے آپ نے اس کو دودھ میں شامل کر دینا ہے اور اسے اچھی طرح جو ہے ایک سے دو منٹ آپ نے اسے پکا دینا ہے یہ مکسر دالنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی کلفی جو ہے اس کا ٹیکسر بہت ہی اچھا بنتا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے جیسے آپ بازار سے جا کر کلفی کھاتے ہیں بلکل ویسا ہی ٹیسٹ آئے گا سو آپ نے اسے ضرور اپنے کلفی کی ریسپی میں شامل کرنا ہے اور یہ دیکھیں دوبارہ ہم نے اتنا پکا لیا ہے کہ یہ ایک چوتھائی رہ گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام اور ایک سے دو منٹ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کا چولہ جو ہے بند کر دینا ہے اب یہ کلفی کا مکسچر بلکل تیار ہے اور تھنڈا ہونے پر ہم اس کو پھر مولڈ میں ڈال کر اس کے کلفی بنا لیں گے موسیقی اچھی طرح تھنڈا ہو چکا ہے روم ٹمپریچر پر ہم نے اس کو تھنڈا کر لیا تھا اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کلفی مولڈ ہے جو کہ بزار سے بہت ہی آسانی مل جاتے ہیں آپ کے پاس کسی بھی شیپ میں ہو آپ اسے بنا سکتے ہیں اب ہم کلفی والے مکسر کو ان مولڈ میں ڈال کر اسے اچھی طرح تھنڈا ہونے کے لئے فریزر میں سیٹ ہونے کے لئے رکھیں گے تقریباً آٹھ سے دس کھنٹوں کے لئے یا آپ پوری رات بھی سے رکھ سکتے ہیں آج کل چونکہ گرمی کا موسم ہے اس لئے زیادہ ٹائم رکھتا ہے ڈیپینڈز کرتا ہے یا آپ کے فریچ کی ٹیمپریچر پر اور یہ کلفی ہماری اچھی طرح سیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی مزے دار اور کتنی اچھی بنی ہے اور یہ سٹکس بہت ہی بہت آسانی بزار سے مل جاتی ہیں ہم نے اسے ساری رات کے لئے فریزر میں سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا آپ نے بھی اسے پوری رات کے لئے اچھی طرح سیٹ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تاکہ یہ بہت اچھی طرح فریز ہو جائے یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ اور بہت ہی مزے کی کلفی بنی ہے ریسپی آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیسیے گا اور ریسپی کو فرائے ضرور کیا کریں اور مجھے انسٹرگرام پر پی آپ فالو کریں اور آپ ریسپی کی پک بنا کر انسٹرگرام پر میرے ساتھ شیئر کریں سو ملتے ہیں آپ سے اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی